بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب دعا ہے اور امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں خوش و خرمہ بواد رکھیں آج میں آپ کے ساتھ بہت مزید کی بلکل ڈیفرنس ٹائل کی جو میرے گھر میں اکثر بنتی ہے دعوتوں میں بے بناتی ہوں وہ والی چکن کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئے گی ویڈیو بسند آئے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی اور دیکھتے ہیں کہ میں آج یہ چکن کیسے بنا رہی ہوں یہ کڑاہی کی طور پر بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور یہ آپ روٹی چاول کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ بہت مزید کی ٹیمارٹر والی چکن کی ریسپی بہت مزید کی بنتی ہے چاہے آپ اس کو روٹی کی طرح کھائیں تو چاہے آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں جیسے بھی آپ کو آپ کی مرضی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی اور دیکھتے ہیں کہ آج کا یہ ٹیمارٹر والی چکن کیسے بنا ہے میں نکڑائی لے گی ہے چولہ ہون کرتے ہیں اور اس میں میں ڈالنے لگی ہوں ہاف کپ کے قریب اس میں میں ڈالنے لگی ہوں پانی ہاف کپ پانی ڈال دیں اپنے چکن کے حساب سے ڈالنا ہے جتنا کہ آپ کے پاس چکن ہے اور ساتھ میں اس میں میں ڈالنے لگی ہوں دھی آج کر میں زیادہ طرف کوشش کرتی ہوں کھانا دھی میں پکے تقریباً آپ ڈال لیں آدھا کپ کے قریب اس میں ڈال دیا ساتھ میں اس میں میں ڈالنے لگی ہوں نمک حضب زائقہ ایک ٹی سپون بھر کے یہ ڈال دیا ساتھ میں اس میں میں ڈالنے لگی ہوں تھوڑی سی کشمیری ڈال میرچ کلر کے لیے آپ نے نہیں ڈالی تو وہ آپ کے اپنے مرضی ہے ٹھیک ہے یہ ڈال دیں ساتھ میں اس میں میں ڈالنے لگی ہوں لسن ایک ٹیبل سپون پسا ہوا ادرک ایک ٹیبل سپون پسا ہوا یہ ڈال دیا ساتھ میں میرے پاس چکن ہے چکن کے میرے پاس تھائی پیس اور بریس پیس رہے یہ دیکھیں ایسے کٹے ہوئے اس کٹ کے ہیں یہ تقریباً ہے آدھا کلو کے قریب یہ ڈال دیا اس میں مکس کر دیں اس کو ایسے بڑے بڑے میرے پیس لی ہے آپ چاہیں تو اس کو چھوٹے بھی کروا سکتی ہے یہ ٹوٹل چکن میں تقریباً آدھا کلو یا ساتھ سو پچاس کرام کے قریب ہے ساتھ میں اس میں میں ڈالنے لگی ہوں ساتھ میں اس میں میں ڈالنے لگی ہوں ہری مرچیں پسابت ڈال دیں کٹ لگا کے یہ ایسی ریسپی ہے کہ جو میرے گھر میں اکثر فرمائش کر کے بنوائی جاتی ہے اب آ جاتی ہے ٹیماتر کے باری تو یہ ٹیماتر ہے میرے پاس تقریباً آدھا کلو کے قریب جتنی چکن ہے اتنے ہی ٹیماتر ہیں ٹھیک ہے تو ان کو میں ہاف کر کے ڈالنے لگی ہوں دھوئے ہوئے ہیں ہاف کر کے ساتھ ہی ڈال دیں بہت جھٹ پٹ بننے والی یہ چکن ہے ضرور بنائیے گا اور فیڈ بیک دی جیے گا سارے ٹیماتر ان کے میں نے دو دو پیس کر لیے ہیں اور اس طرح اس کو لگا دیا ہے پانی ڈال دیا گھئی ڈال دیا نمک ڈال دیا اور کشمیری لال مرچ وہ ڈال دی ہے میں نے اور اب اس کو کچھ بھی نیڈ ایک چیز رہ گئی ہے وہ آپ کو دکھا دوں اور اب اس میں میں ڈال لگی ہوں زیرہ ہاف ٹی سپون یہ اس میں زیرہ چلا گیا بس اس کو اب میں تمپے لگانے لگی ہوں اور تقریباً بیس منٹ کے لیے دھی میانچ پہ اس کو پکا دیں پھر میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ دیکھیں چکن نے کتنا پانی چھوڑا ہے چکن کا ہے لسندر کا ہے اور ٹیمارٹر کا ہے ٹھیک ہے پھر میں اسی دیر کے بعد اولٹ پلٹ ضرور کیجئے گا یہ نہ ہو کہ ایک ہی جگہ پہ سیکھ لگتا رہے اور دوسری طرف سے سیکھ نہ سہی تھی کہ سے لگے تو اس لیے اس کو اولٹ پلٹ ضرور کیجئے گا اس کو ایک بار پھر سے دمپے لگاتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو دس منٹ کا ٹائم دیتے ہیں ابھی دیکھئے میں نے کور ہٹا دیا ہے اور اب اس کا پانی خوش کر رہی ہوں یہ نہ ہو کہ چکن بہت زیادہ گلجر ٹوٹ جائے اس کو ٹوٹے نہیں اس لیے میں نے اس کا کور ہٹا دیا ہے جب تک پانی خوش کر رہا جگہ چکن بھی گل جکا ہے چکن تو بہت سوفٹ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں میں اس کے یہ دیکھئے چھلکے بھی جتنے نکل سکتے ہیں میں نکال رہی ہوں ٹیمارٹر کے جتنے نہیں نکلتے تو کوئی مسئلہ نہیں وہ لیدہ ہو جائیں گے کھانے کھاتے ہوئے آپ لیدہ سے کر لیں چلے میں اس کا پانی خوش کر لوں پھر اگلا سٹیپ آپ کو دکھاتی ہوں اور یہاں پہ دیکھئے پانی چکن کا خوش ہو چکا ہے اور دیکھیں سائیڈوں پہ گھی بھی آ گیا ہے لیکن ابھی میں تھوڑا اس کو فرائی اور کروں گی بھونوں گی تاکہ اچھے طریقے سے یہ جو ٹیمارٹر ڈالے تھے ان کی یہ دیکھئے کچھا کچھا زائیکہ میں آئے گری بھی دیکھئے چکن کمپلیٹلی پک چکا ہے اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اب اس کے ساتھ تھوڑا سا ایک ٹچ دینا ہے اس کو اب اس پہ تھوڑی سی کالی میرش ڈالیں ہس بے زائیکہ تکر بن کوارٹری سپون کے قریب اور ساتھ میں تھوڑا سا میں گرم سالہ اس کے اوپر ڈالے لگی ہوں کیونکہ اس میں صرف پھری مرچے گئی ہیں تو اگر آپ نے سوڑا سا سپائسی کرنا ہے تو وہ آپ کی مرضی ہے تو یہ اس میں چلا گیا ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا میں مکس کر لوں اور پھر بیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی اس کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے ورنہ اس کا کلر خراب ہو جیگا چینے ڈالیں ٹچ آپ کو دکھاتے اس کا میں پلیٹ لے لی ہے اور ساسمی سمی دافتوں میں بنانے والی ٹیماٹر والی چکن ہے ضرور بنائیے گا اور فیڈبیک دی جی گا کہ آپ کو آج کی میری ریسپی کیسی لگی ہے بہت ٹیسٹی بہت بار بنائی ہوئی یہ ریسپی ہے اور گھر میں بہت پسند کی جاتی ہے ویڈیو کو لائک کی جی اور فیڈبیک ضرور دی جی ساتھ میں آپ رکھ کی کیونکہ یہ ٹیماٹر چکن ہے ساتھ میں اس میں تھوڑا سا یہ ٹیماٹر کو سجا دیتے ہیں ساتھ میں اس کے اوپر تھوڑے سی پیاز کے رنگ اس کے ساتھ رکھتے ہیں ہے مزے اور جھٹ پٹ بننے والی آپ اس کو مکس کر کے دم پہ رگ آکھ کے دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کی بنتی ہے گھر والوں کو خوش کر نا ہے تو یہ چیز ضرور بنائے گا یہ ورائی چکن ضرور ٹرائی کی جائے اور اور پھر بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی ہے مسک تھوڑی سجابت دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے اور ساتھ مسک میں تھوڑا سا دھرنیا ڈال دیں کلر کو اپنی ڈش کو خوش نما بنانے کے لیے تو ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی میری یہ ریسپی کیسی لگی ہے ملتے ہیں ایسی ایک نئی مزیدار چٹ پٹی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ